جزاک اللہ سارے فقہ کے اگر آپ کتابیں پڑھیں گے تو ساہر کو سزا کیسی دی جائے ہوتا ہے ہوتا ہے اس کے جادو سے کیا اثر ہوا سامنے والے پر جیسا کہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان سے سوال ہوا کہ اگر ساہر کو کیا سزا دی جائے تو کہا ہاں اس نے جو جادو کیا اگر ثابت ہو جائے تو جادو جس پر کیا کتنا اثر اس جادو نے کیا اتنی سزا اس کے دی جا سکتی ہے اگر اس جادو سے ختل ہوا تو اس کو ختل بھی کیا جا سکتا ہے تو پتا چلا کہ جن کے ذریعے ختل بھی کیا جا سکتا ہے چاہے وہ محبت کے وجہ سے نفرت کے وجہ سے یا پھر کوئی چھڑخانی ہوگی آپ سے یا غلطی سے کسی جن کو مار دیا جیسا کہ ایک صحابی نے ایک جن کو ختل کر دیا جنوں نے ان کو بھی ختل کر دیا یہ آپ سم کے زمانے کا واقعہ ہے مسلم کے حدیث ہیں ایک صحابی گھر میں گئے اور صحاب کو جا کر مار دیا انتخال ہو گیا اس کے کارٹنی سے تو پتا چلا وہاں صاب کی شکل میں جن تھا جب صحابی نے مارا تو اس نے ریٹیلیشن نے پلٹ کے کارٹ لیا اور صحابی کی بھی وفات ہو گئی اور اس جن کی بھی صحابہ کہتے ہیں دونوں میں سے کون پہلے وفات کر گیا ہم کو نہیں معلوم لیکن وفات ہو گیا جن مار سکتے ہیں شکل میں آکر آپ نے وہ کیا اٹیک بھی کر سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ہو سکتا ہے ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہم ان شیاطین سے محفوظ رہیں